نماز سال کے آخر تک اورنج لائن ٹرین کو چلا کر دکھائیں گے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے اہل لاہور کو خوشخبری سنا دی کہتے ہیں پنجاب کے فیصلوں میں وزیراعظم سے گارڈ لائن لیتا ہوں ستائیس سال بعد پنجاب میں نو بڑے ہسپتال بنائے جا رہے ہیں کسی کے کام میں مداخلت کرتا ہوں نہ اپنے کام میں کرنے دیتا ہوں ابتدا میں معاملات سمجھنے میں وقت دکت پیش آتی تھی ایک ایک فائل دیکھ کر نیکنیتی سے خود فیصلہ کرتا ہوں پولیس کے لیے نئے ایس اوپیز جاری کر دیئے جل تھانا کلچر میں تبدیلی نظر آئے گی وزیراعلا پنجاب کی دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو انصداد دنگی اقدامات وزیراعلا پنجاب نے آج آلہ سطح کا اجلاس طلب کر لیا سبائی وزراء چیف سیکرٹری متعلقہ محکموں کے سیکرٹری زجلاس میں شریک ہوں گے سانہا ساہیوال کیس انصداد دہشتگردی عدالت نے آج مال مقدمہ اور ریجنل آفیسر ساہیوال سی ٹی ڈی کو پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے ملزمان کو انصداد دہشتگردی عدالت نمبر ایک میں پیش کیا جائے گا جج عرشد حسین بھٹا سانہا ساہیوال کیس پر سماعت کریں گے عوام کو بلا روک ٹوک علاج کی سہولت کے لیے محکمہ سہت کا بڑا فیصلہ ہسپتالوں میں اتجاج اور ریلیاں نکالنے پر مکمل پابندی آئیت کر دی علاج معالجے میں خلل ڈالنے والوں کے خلاف کاروائی کا اندیا دیا تمام ہسپتالوں کے سربراہان کو مراسلہ جاری تیز رفتاری کا خوف ناک انجام کوٹ لکپرد گجر کالونی میں ٹریکٹر ٹرالی کی موٹر سائیکل کو ٹک کر خاتون سمیت چار افراد جام بھٹ ایک شخص زخمی جام حق ہونے والے تباہم افراد موٹر سائیکل پر سوار تھے پولس نے لاشوں کو تحویل ملے کر تحقیقات شروع کر دی پیراغون ہاؤزنگ سکینڈل کیس میں خاجہ برادران پر فرد جرمائید لیگی راہنماؤں نے سہتے جرم سے انکار کر دیا اپنی بے گناہی ثابت کروں گا خاجہ ساد رفیق کا عدالت میں بیان اعتصاب عدالت نے کیس کی سمات تیرہ ستمبر تک ملتوی کر دی لیگی ایمن نے خاجہ ساد رفیق کا کہنا ہے کہ ریلوے کو دن رات لگا کر مستحکم کیا حکومت نے بیڑا غرق کر دیا کشمیر پر اے پی سی کیوں نہیں بلائی گئی حمزہ شباز کے مزید جسمانی ریمانٹ کی استداب مسترد نیپ کا حمزہ شباز پر منی لانڈرنگ کیس میں ادم تعاون کا الزام سی ایم ہاؤس پنجاب سے کچھ اہم ریکارڈ ملا ہے علی احمد خان اور نسار احمد گل نامی دو افراد کو سی ایم ہاؤس میں کانٹریکٹ پر بھرتی کیا دونوں افراد حمزہ شباز کی بے نامی کمپنیاں بھی چلاتے رہے حمزہ شباز سے دو افراد سے متعلق پوچھ گچ کی گئی شباز شریف کو بھی طلب کیا گیا مگر وہ پیش نہ ہوئے حمزہ شباز نے چودہ کمپنیاں کیسے بنائیں ابھی تفتیش کرنا ہے نیپ روزیکیوٹر کے دلائل عدالت نے حمزہ شباز کو چودہ روزہ جیڈیشل ریمان پر جیل بھیجوا دیا آشیانہ کیس میں شباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منظور حمزہ شباز احتساب عدالت سے کیمپ جیل منتقل محکمہ داخلہ کی اپوزیشن لیڈر کے لیے کیمپ جیل میں بیٹر کلاس کی منظوری بیرک میں ٹی وی، اخبار، میز کرسی، میٹریس اور برطن رکھنے کی سہولت ملے گی حمزہ شباز کو جیل کے کیچن کے ساتھ بیرک میں رکھا گیا ہے ایریشنل چیف سیکرٹری داخلہ کی زرسدارت جلاس میں پیسلہ بیگر امور کا جائزہ چودری شگر ملز کیس، مریم نواز اور یوسف عباس کے جسمانی ریمان میں چودہ روز کی توسی اعتصاب عدالت کا 18 ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم مریم نواز تفتیش میں تاون نہیں کر رہی نصر عبداللہ کبھی چودری شگر مل سے منسلک نہیں رہے انہوں نے بتایا کہ رقم ملزمہ کی تھی اسے واپس کر دی تفتیشی افسر کا عدالت میں بیان مریم نواز کا منی لانڈرنگ کیس سے کوئی تعلق نہیں تمام شیئرز دادا میاں شریف نے منتقل کیے تھے سیاسی بنیادوں پر کیس میں ملوث کیا گیا وکیل آزم نظیر تارڈ چودری شگر مل کا بینک اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا عبدالعزیز عباس کے اکاؤنٹ میں تین دن میں دس کروڑ منتقل ہوئے یوسف عباس کے اکاؤنٹ میں ایک سال کے دوران تیتیس کروڑ منتقل ہوئے مریم نواز کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکی مریم نواز نے بتایا کہ دوبائی کی کاروباری شخصیات سے لیندین چلتا رہتا تھا شریف فیملی کے تاجروں سے کاروباری مراسم ہیں نیپ کی تفتیشی ریپورٹ لاہور نیوز نے حاصل کر لی مریم سے تین غیر ملکی کمپنیوں کی جانب سے شیئرز کے منتقلی کی پوچھ کچھ کی گئی نیپ ریپورٹ احتساب عدالت میں لیگی رہنماوں کی پیشی کے دوران بدنظمی کارکنان کی دھکم پیل عدالت میں جانے سے روکنے پر اہلکاروں کے ساتھ جھگڑا سابق ڈیپٹی میئر میاں تارک پر انٹی رائٹ فورس کے اہلکار کا تشدد گر پڑے طبیعت ناساز مشتعل کارکنان نے ایڈمن جج کی عدالت کا دروازہ توڑ دیا زبردستی کمرہ عدالت میں داخل شور شرابہ ایسن اقبال پرویز رشید کیپٹن سفدر جاوید حاشمی نہال حاشمی محمد زبیر اور دیگر رہنما بھی پہنچے نامزد ملزم کے علاوہ کسی کو شک کی بنا پر حراست میں نہ لیا جائے ملزم کو ثبوت و شواہد اکٹھے کرنے کے بعد گرفتار کیا جائے ریکاوری کے بعد ملزم کو حوالات بھیجوایا جائے بلاوجہ ریمان گزاری نہ کی جائے دوران حراست ملزم کا طبی معاینہ کروانا لازمی ہوگا ایس پی اور ایس ڈی پی او روزانہ کی بنیاد پر حوالات کا دورہ کریں جو نیشل ہونے والے ملزم کو رہداری پر حوالات میں نہیں رکھا جائے گا انویسٹیگیشن پولیس کے لیے نئے ایس او پیس جاری سی سی پی او لاہور کی زیر صدارت جلاس تمام افسران کو نئے ایس او پیس پر فوری عمل درامت کی ہدایت پنجاب گروپ آف کالوجیز کے پوزیشن ہولڈرز طلبہ میں میرلز اور انعامات تقسیم تقریب کے دوران پنجاب گروپ آف کالوجیز کا چرچہ رہا طلبہ ملک کا مستقبل ہے تعلیم سے زیادہ کسی چیز کی اہمیت نہیں ڈاکٹر مراد راس کا تقریب سے خطاب بزنس کمیونٹی کی ترقی کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا بزنس کمیونٹی کی سپورٹ کرنا میری ترجیح ہے تاریخ میں عہدے یا پیسے کی بنیاد پر کسی کا نام زندہ نہیں رہا برطانیہ جا کر پاکستان کو جی ایس ٹی پلس کا درجہ دلوایا ساد اکبر ڈیویلپرز کے رہائشی منصوبے ریگل سٹی کی تاروفی تقریب گوانر پنجاب چودری محمد سرور کا خطاب دھاگا ساز کمپنیاں ٹیکس چوری اور دھاگا چوری میں ملوث ہیں لاہور ایمبرویڈرز اسوسییشن نے پی سی ایس آئی آر کی ریپورٹ پیش کر دی کہتے ہیں چوری بے نکاب کرنے پر خطرناک نتائج کی دھمکیاں مل رہی ہیں ایمبرویڈری اسوسییشن کے عدداروں کی پریس کانفرنس بولے دھاگا کمپنیاں سیلز ٹیکس قومی خزانے کے بجائے اپنی جیبوں میں ڈال رہی ہیں اپنی مرضی سے ڈیوٹی کی موجیں خاتم اب ڈاکٹرز کی بھی بائیومیٹرک حاضری ہوگی جنہ ہسپتال کے تمام ڈاکٹرز پر بائیومیٹرک حاضری ضروری قرار دے دی گئی تمام پروفیسرز اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کو روزانہ حاضری رپورٹ جمع کروانے کی ہدایات معروف گلوکار شہزاد روئے کا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا دورہ بچوں سے ملاقات خیریت پوچھی جنسی حراسگی پر بات کرتے ہوئے سب ہچ کچھاتے ہیں نوارس بچوں کے اطلاع ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو پر دینی چاہیے شہزاد روئے اور سارا احمد کی پریس کانفرنس شہر کا موسم آج گرم اور مرتوب رہے گا ہوا کی رفتار سولہ کلومیٹر فی گھنٹہ نمی کا تناسب چھاسٹھ فیصد ریکارڈ کم سے کم درجہ حرارت چھبیس زیادہ سے زیادہ سینٹیس ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان جبکہ موسم کا حیوال بتانے والوں نے شہر میں بارش برسنے کی پیش گوئی کر دی زائرین کے لیے بڑے خوشکبری لاہور کے تیرہ مقدس مقامات کی زیارت کے لیے بس سروس کے جراکہ فیصلہ داتا دربار بی بی پاک دامن پیر مکی میامیر شاہ جمال مہدولال دربار حضرت شاہ انعیت قادری اور دیگر شامل فیصلہ صوبائی وزیر سیاحت و کھیل رائے تعمور بھٹی کی زیر صدارت جلاس میں ہوا اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے زیرہ تمام ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے عنوان پر سیمینار فائیو جی ٹیکنالوجی گیم چینجر ثابت ہوگی گھنٹوں کا کام منٹو میں ہوگا سی او نیٹ سول کمپنی سلیم غوری کا طلبا کو لیکچر انکر پرسن فیصل قریشی کی بطور مہمان خصوصی شرکر موسیقی